آگے سبک دیکھئے بھئے شرح میں گزشتہ سبق میں ماتن مفرد کی تقسیم کر رہے تھے سب سے پہلے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مفرد کا معنی یا مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا اگر معنی مستقل نہ ہو تو وہ عداد ہے اور اگر مفرد کا معنی مستقل ہو تو پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا اگر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہو تو وہ کلمہ ہے اور اگر کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں تو وہ اسم ہے اس کے بعد دوسری تقسیم پڑھی آپ نے کہ مفرد جو ہے متحد المعنی ہوگا یا متقصر المعنی ہوگا مفرد کا معنی ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوں گے اگر مفرد کا معنی ایک ہو تو پھر وہ جو معنی ہے وہ یا جزی ہوگا یا کلی ہوگا اگر جوزی ہے یعنی ایک ہی ذات کیلئے وضع کیا گیا ہے تو وہ علم ہے اور اگر وہ کثیرین پر صادق آتا ہے تو وہ کلی ہے اور پھر وہ کلی کثیرین اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے گی یا برابری کے ساتھ صادق نہیں آئے گی اگر برابری کے ساتھ اپنے تمام افراد پر وہ صادق آئے تو اسے کلی متواتی کہتے ہیں اور اگر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے تو اسے کلی مشکک کہتے ہیں کلی مشکک کہتے ہیں اور اگر وہ مفرد جو ہے اس کا ایک معنی نہ ہو بلکہ اس کے زیادہ معانی ہوں ایک سے زیادہ ہوں تو پھر اگر وہ ان تمام معانی کے لیے علیدہ علیدہ وضع کیا گیا ہو تو اسے مشترک کہتے ہیں اور اگر ہر معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ وضع تو ایک معنی کے لیے تھا اور بعد میں استعمال دوسرے معنی میں ہونے لگا تو پھر پہلے معنی کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہوگا یا پہلے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہوگا اگر پہلے معنی کو چھوڑ دیا اور دوسرے معنی ہی میں مشہور ہو گیا تو اس کو منقول کہتے ہیں اور پھر اس منقول کی تین قسمیں ہیں اس کو نقل کرنے والوں کے اعتبار سے اس کو نقل کرنے والے اگر عام لوگ ہوں تو اس کو منقول عرفی کہتے ہیں اگر اس کو نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں تو اس کو منقول شرعی کہتے ہیں اور اگر اس کو نقل کرنے والی کوئی خاص جماعت یا خاص علم والے لوگ ہوں تو اس کو منقول استلاحی کہتے ہیں اور میں نے بتلایا تھا کہ ہونی تو دو ہی قسمیں چاہیئے تھیں کیونکہ اہل شریعت بھی کیا ہے ایک خاص جماعت ہے تقسیم یوں ہونی چاہیے تھی کہ اس پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والے وہ عام لوگ ہوں گے یا خاص لوگ ہوں گے کوئی ان کی جماعت ہوگی تو اگر عام لوگ ہیں تو منقول عرفی اور اگر خاص لوگ ہیں تو پھر اس کو منقول استلاحی کہنا چاہیے تو اہل شریعت بھی اسی میں داخل ہونے چاہیے تھے لیکن ان کو باقاعدہ الگ شمار کیا جاتا ہے منقول شرعی وقاعدہ اس کا الگ نام رکھا جاتا ہے ان اہل شریعت کی عظمت کی وجہ سے بھئی عظمت شان کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی اور پھر اگر پہلے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو پھر اس پہلے معنی کے اعتبار سے وہ لفظ استعمال ہو یعنی معنی موضوع لہو کے اعتبار سے تو اسے حقیقت کہتے ہیں اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو پھر اسے مجاز کہتے ہیں مجاز اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ حقیقت اور مجاز یہ استعمال کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں ہیں بھئی کس کے اعتبار سے استعمال وضع کے اعتبار سے نہیں بلکہ استعمال کہ لفظ کو اگر معنی موضوع لہو میں استعمال کریں آپ تو اس لفظ کو حقیقت کہیں گے اور اگر دوسرے معنی میں استعمال کریں تو اسے مجاز کہیں گے جیسے میں نے اس کی مثال دے تھی شیر کا لفظ ہے اب اگر میں آپ سے کہتا ہوں کل میں چڑیا گھر گیا تھا اور میں نے شیر دیکھا تو دیکھا میں نے لفظ شیر کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا تو کہیں گے یہ لفظ حقیقت ہے میں نے شیر دیکھا یہاں جو لفظ شیر ہے وہ کیا ہے اس کا نام ہی اب حقیقت ہے کیا معنی حقیقت کہ یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے اور اگر آپ کا کوئی ساتھی آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ شیر آ گیا اب یہاں شیر میں کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں بہادر آدمی کے معنی میں تو یہ لفظ شیر یہاں مجاز کہلائے گا شیر آ گیا دیکھا اس جملے میں یہ جو لفظ شیر ہے اس کا کیا نام ہے مجاز بات سمجھ میں آ گئی تو یہ حقیقت اور مجاز لفظ کی قسمیں ہیں کس اعتبار سے مفرد کی قسمیں ہیں کس اعتبار سے استعمال کے اعتبار سے قسمیں ہیں بھئی کہ اگر اپنے اصل معنی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت اور دوسرے معنی میں استعمال ہو تو وہ مجاز ہے بھئی مجاز ہے پھر یہاں یہ بھی یاد رکھئے بھئی کہ کلی متواتی کو متواتی کیوں کہتے ہیں اور کلی مشکک کو مشکک کیوں کہتے ہیں متواتی تواتو سے ہے تواتو بابِ تفاعل ہے بھئی بابِ تفاعل اور تواتو کا معنی ہوتا ہے اتفاق ہونا ایک دوسرے کے موافق ہونا ایک دوسرے کے موافق ایک دوسرے جیسا ہونا تو کلی متواتی کو متواتی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد ایک جیسے ہوتے ہیں یعنی کلی کے صادق آنے میں سب ایک دوسرے کی طرح ہیں مثلا مثلا انسان کا لفظ زید پر بھی صادق آتا ہے بکر پر بھی خالد پر بھی اور لوگوں پر بھی اور سب پر یہ لفظ برابری کے ساتھ صادق آتا ہے انسان ہونے کے اندر ان میں کوئی فرق نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک زیادہ انسان ہے ایک تھوڑا انسان ہے نہیں انسان ہونے میں سب برابر ہیں چاہے بڑھا ہو چاہے کوئی بچہ ہو چاہے کوئی معذور اور اپاہج ہی کیوں نہ ہو لیکن انسان ہونے میں وہ سب کے برابر ہے بھئی سب کے برابر تو کلی متواتی کے افراد کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں یعنی کلی کے صادق آنے میں کلی ان پر برابری کے ساتھ صادق آتی ہے وہاں اس کلی کے معنی میں کسی میں کمی بیشی نہیں ہوتی یہ نہیں کہ کسی میں انسان ہونے کا معنی زیادہ پائے جائے اور کسی میں انسان ہونے کا معنی تھوڑا پائے جائے ایسا نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ یا ایک معذور شخص بھی بلکل اتنا ہی انسان ہے جتا کہ زید عمر بکر یا آپ ہیں بھئی تو تواتو کا کیا معنی ایک گسرے کے موافق ہونا ایک دوسرے جیسا ہونا تو کلی متواتی کے افراد بھی سب کیا ہوتے ہیں کلی کے صادق آنے میں برابر ہوتے ہیں ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں اور مشکک مشکک کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے شک میں ڈالنے والا مشکک شک کا کئی شکک کو تشکیق بابی تفعیل ہے مشکک دوسرے کو شک میں ڈالنے والا تو اس کلی کو کلی مشکک کہتے ہیں کیونکہ یہ کیونکہ یہ انسان کو شک میں ڈال دیتی ہے انسان اس کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے بعض اوقات سوچتا ہے کہ شاید یہ کلی متواتی ہی ہے تو کلی مشکک کو مشکک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے دیکھنے والا وہ بعض اوقات تو سوچتا ہے شاید یہ کلی متواتی ہے کیونکہ یہ معنی اس کے تمام افراد میں پائے جاتا ہے مثلا سفید اب سفیدی میں بے شک افراد کم یا زیادہ ہیں لیکن سب میں سفیدی پائی جا رہی ہے یا نہیں تو بعض اوقات کہ یہ سب افراد آپس میں شاید کیا ہیں برابر ہیں سب میں کلی پائی جا رہی ہے تو یہ شاید کلی متواتی ہے اور بعض اوقات اس کے ذہن میں آتا ہے شاید یہ مشترک ہے کیا ہے؟ مشترک ہے یعنی سفیدی کے بہت سے معانی ہیں قلیل بھی کثیر بھی اور ان سب کے لیے اس کو کیا کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے تو یہ اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے کہ کبھی اس کے ذہن میں آتا ہے شاید یہ متواتی ہے کبھی اس کے ذہن میں آتا ہے شاید یہ مشترک ہے بھئی ہر معنی کے لیے الگ وضع ہے تھوڑی سفیدی کے لیے الگ سفید وضع زیادہ سفیدی کے لیے الگ سفید وضع تو گویا مختلف معانی ہیں یہ اس کے کس لئے اس کو کیا کہتے ہیں کلی مشاکی کہتے ہیں بھئی اب ذرا ایک مرتبہ مطن کا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے پھر ہم شرعہ میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں وَأَيْزَنْ اِنِ تَحَدَ مَعَنَاهُ اور اسی طرح اگر مفرد کا معنی متحد ہو یعنی اس کا ایک ہی معنی ہو فَمَعَ تَشَخْصِهِ وَزْعَنْ عَلَمٌ تو اس کے جوزی ہونے کے ساتھ تشخص کا کیا معنی جوزی ہونا تو اس کے جوزی ہونے کے ساتھ وَزْعَنْ بَعْتِبَارِ وَزَعَ کے یعنی وَزَعَ کے اعتبار سے جوزی ہونے کے اعتبار سے عَلَمٌ وہ کیا ہے عَلَمْ ہے وَبِدُونِهِ اور بغیر جوزی ہونے کے اگر وہ جوزی نہیں ہے یعنی کلی ہے تو متواتین تو پھر وہ متواتی ہے اِن تَسَاوَتْ اَفْرَادُهُ اگر اس کے افراد برابر ہوں وَمُشَقِّقُنْ اور وہ کلی مشاقق ہے اِن تَفَاوَتَتْ بِعَوَلِيَّتِ اَوْ اَوْلَوِيَّتِ اگر اس کے افراد آپس میں مختلف ہوں اولیت یا اولویت کے اعتبار سے وَإِنْكَ سُورَةْ اور اگر اس کا معنی کثیر ہو اِن کا سُورَةْ ہوا زمیر کس کو راجے معنی کو پیچھے گزرا تھا اِن اتَّحَدَ مَعْنَاهُ تو اس معنی کو راجے اَئِ وَإِنْكَ سُورَةْ مَعْنَاهُ اور اگر مفرد کا معنی کثیر ہوں فَإِنْ وُزِعَ لِكُلِّنِ ابتداءً تو اگر وہ وضع ہے ہر ایک کے لئے ابتداءً فَمُشْتَرَكُنْ تو وہ مشترک ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی ہر ایک کے لئے ابتداءً وہ وضع نہ ہو فَإِنِشْتَحَارَ فِي السَّانِ تو اگر وہ دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا یعنی پہلے معنی کو لوگوں نے چھوڑ دیا تو دوسرے معنی میں اگر وہ مشہور ہو گیا فَمَنْقُولُن تو وہ منقول ہے يُنْسَبُ إِلَ النَّاقِلِ نسبت کی جاتی ہے اس کی ناقل کی طرف یعنی نقل کرنے والے اگر عام لوگ ہوں تو منقولِ عُرفی اگر اہلِ شریعت ہوں تو منقولِ شرعی اور اگر نقل کرنے والے خاص لوگ ہوں تو منقولِ استلاحِ وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو کیا معنی ایسا نہ ہو یعنی اگر دوسرے معنی میں مشہور نہیں ہے بلکہ پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے میں بھی فَحَقِيقَتُ وَمَجَازُ انتو وہ حقیقت اور مجاز ہے بھئی اب آئیے شرع پر بھئی قَوْلُهُ وَأَيْزًا مُسَنِّفَ قَوْلُ وَأَيْزًا کہتے ہیں مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِفِعْلٍ مَحْزُوفٍ اَيْ آزَ اَيْزًا اَيْ رَجَعَ رُجُوعًا یہاں سے ترقیب بتلا رہے ہیں مطن میں آیا وَأَيْزًا تو یہ منصوب ہے یہ عام کلام میں جگہ جگہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کی ترقیب کیا ہے یہ کیوں منصوب ہے تو یہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ مفعولِ مطلق ہے بھئی یہ کیا ہے مفعولِ مطلق ہے مفعولِ مطلق کسے کہتے ہیں ہاں وہ مصدر جو مقبل فعل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفعولِ مطلق اور وہ منصوب ہوتا ہے جیسے زربتو زربن دیکھا یہ زربن یہ کیا ہے مفعولِ مطلق یہ مصدر ہے اور مقبل میں اسی کا ہم معنی فعل موجود ہے زربتو تو زربتو زربن یہ زربن کیا ہے مفعولِ مطلق ہے اور نحو کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کا اس مفعولِ مطلق اور ماقبل فعل کا معنی ایک ہونا چاہیے لفظ ایک ہونا ضروری نہیں لفظ ہو سکتا ہے ایک کا مادہ کچھ اور ہو دوسرے کا مادہ ایک ماقبل کا فعل ہے ایک ہے مفعولِ مطلق تو ہو سکتا ہے دونوں کا مادہ ایک ہو جیسے زربتو زربن ہو سکتا ہے دونوں کا مادہ بلکل الگ ہو جیسے قاعدتو جلوسن لیکن معنی دونوں کا ایک ہوگا مادہ بلکل چاہے الگ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے دونوں کا باب الگ کیوں نہ ہو امبتا نباتا دیکھو امبتا کیا ہے سلاسی مزید فی سے باب افعال سے ہے اور نباتا یہ کیا ہے سلاسی مجرد سے ہے تو چاہے باب الگ ہو چاہے مادہ الگ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ معنی دونوں کا ایک ہونا چاہیے معنی ایک ہونا چاہیے تو مفہول مطلق وہ مستر ہے جو ماقبل فیل کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے آپ گردان پڑھتے ہیں زربا یزر ابو زربان دیکھا یہ زربان یہ مستر کو منصوب کیوں پڑھتے ہیں یہ بھی مفہول مطلق ہونے کی وجہ سے کیونکہ ماقبل یزر ابو کا فیل آیا وہ کیا ہے اسی کا ہم معنی فیل ہے تو مفہول مطلق ہونے کی بنا پر گردان میں مستر کو منصوب پڑھا جاتا ہے تو ترقیب بتلا رہے ہیں کہ ایساً یہ مفہول مطلق ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مفہول مطلق کا بھئی بعض اوقات یہ مفہول مطلق تاقید کا فائدہ دیتا ہے بعض اوقات یہ عدد بیان کرنے کے لئے آتا ہے بعض اوقات عدد بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور بعض اوقات نوع بیان کرنے کے لئے آتا ہے جیسے جلستو جلسہ تلقاری میں بیٹھا کس کی طرح قاری کی طرح دیکھا نوع بیان کی کہ کس نوع پر کس طریقے پر میں بیٹھا اور جلستو جلسہ تن یہ کس لئے ہے عدد بیان کرنے کے لیے ہے کہ میں ایک دفعہ بیٹھایا دو دفعہ یا تین دفعہ جلستو جلستن جلستو جلستین جلستو جلساتین اور بعض وقت یہ تاقید کے لیے آتا ہے کیا معنی تاقید؟ تاقید کا معنی یہ ہے کہ کلام سے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے توجہ ہے؟ کلام سے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زرب تو زیدن زربن تو ماہ قبل میں جو زرب تو آیا جب میں کہوں گا زرب تو زیدن تو سننے والے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ متقلم کیا کہہ رہے ہیں زرب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی حالانکہ زید تو بڑا طاقتور آدمی ہے اس کی تو کوئی پٹائی نہیں کر سکتا تو یہاں زرب پٹائی نہیں مراد بلکہ زرب بول کر ڈانٹ نہ مراد ہے یعنی سخت ڈانٹ دیا اور سخت ڈانٹنے کو متقلم گویا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سخت ڈانٹا لیکن اس کو کس کی طرح سمجھو پٹائی کی طرح سمجھو یوں سمجھو میں نے اس کی پٹائی ہی کر دی تو اس ڈانٹنے کو کس کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں زرب پٹائی کے ساتھ زرب تو کے ساتھ تو سننے والے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہاں زرب تو اپنے معنی میں نہیں ہے بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے لیکن آگے جب مستر لے آؤ زرب تو زرباں تو یہ زرباں اس ماہ قبل کے زرب تو کو پکا کر دیتا ہے اس میں تعقید پیدا کر دیتا ہے یعنی مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے یہ بتلا دیتا ہے کہ زرب تو سے زرب ہی مراد ہے کوئی دوسرا معنی مراد نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے تعقید کا کہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے دیکھئے بھئی کتاب پر تو کہتے ہیں وَأَيْزًا مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ یہ مفعول مُطْلَق ہے سوال بھئی ماں قبل میں تو اس کا کوئی ہم معنی فیل نہیں ہے کہتے ہیں لِفِعْلٍ مَحْزُوفٍ کس کے لیے مفعول مُطْلَق ہے فیلِ مَحْزُوف کے لیے یعنی اس کا فیل محزوف ہے آئی آزَ اَيْزًا آگے معنی بھی بتلا رہے ہیں آئی رَجَعَ رُجُوعًا تو آزَ کا کیا معنی رَجَعَ یعنی رَجَعَ وہ لوٹا یعنی مانا یوں کر لو اسی طرح یہ چیز بھی اسی کی طرف لوٹتی ہے اسی جیسی ہے جو چیز پہلے تھی توجہ ہے پہلے تو ایک اور بات یاد رکھیں زربتو زیدن زربن توجہ ہے زربتو زیدن زربن یہ زربن نے کیا فائدہ دیا اس نے زربتو میں تاقید پیدا کر دی اس نے بتلا دیا کہ زربتو سے زربتو یعنی پٹائی ہی کا معنی ہے کوئی اور معنی نہیں تو اس نے کیا کیا مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا اب آپ سے کوئی کہے ترجمہ کرو اس کا زربتو زیدن زربن جی ترجمہ کیجئے میں نے زید کی پٹائی کی زربن کا الگ سے ترجمہ کرتے ہیں زربتو زیدن زربن میں نے زید کو مارا مارنا یز میں نے زید کی پٹائی کی پٹائی کرنا مفہول مطلق کا بقاعدہ الگ ترجمہ کرتے ہیں بھئی الگ ترجمہ نہیں کرنا بھئی یہ اسی جملے کے اندر آ جائے گا بس زرب تو زیدن زربن کیا ترجمہ کریں گے میں نے زید کو مارا میں نے زید کی پٹائی کی آگے پھر مستر کا الگ سے مانا نہیں کرنا بھئی یہ اس نے اسی فیل کیوں پکا کر دیا اسی کے مانا کو تو لہٰذا یہاں جو آیا کیا مانا یعنی اسی کی طرف لوٹا اسی کی طرف یعنی لوٹا رجعہ رجوعان وہ لوٹا تو رجعہ رجوعان کا کیا مانا ہوا وہ لوٹا یعنی یہ چیز جو ذکر ہو رہی ہے یہ بھی اسی چیز کی طرف لوٹتی ہے جو ماں قبل میں گزری ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی زیدن و عمرن ایزن جانی زیدن و عمرن ایزن اردو میں اس کا ترجمہ عموان بھی کے ساتھ کرتے ہیں بھی جانی زیدن میرے پاس زید آیا و عمرن ایزن اور عمر بھی میرے پاس زید آیا اور عمر بھی تو یہ ایزن کیا ہے مفہول مطلق ہے اعازا ایزن اور البانہ کیا ہے رجعہ رجوعان مختصر ترجمہ تو میں نے بتا دیا عموان یہ ترجمہ کرتے ہیں میرے پاس زید آیا اور عمر بھی لیکن مفہوم میں بیان کر رہا ہوں یہنہوں نے ایک ترجمہ کیا ہے نا رجعہ رجوعان کیسے رجعہ رجوعان اس کا معنی بنتا ہے دیکھو معنی یوں ہے جانی زیدن میرے پاس زید آیا و عمرن ایزن اور عمر وہ بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے اور عمر وہ بھی اسی یعنی وہ بھی زید کی طرح ہے یعنی جیسے زید نے آنے کا فیل کیا ہے عمر نے بھی آنے کا فیل کیا ہے تو یہ بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے اب معنی سمجھ میں آیا اور مختصر بہترین ترجمہ پھر وہی ہے کہ میرے پاس زیادہ آیا اور عمر بھی تو یہاں پر بھی آیا وَأَيْزًا اور اسی طرح یعنی یہ بات بھی اسی پچھلی بات کی طرح ہے اسی کی طرف لوٹتی ہے معنی سمجھ میں آ گیا اوپر دیکھیں ذرا مطن میں وَأَيْزًا اور اسی طرح ترجمہ اس کا کر لیں اسی طرح وَأَيْزًا اور اسی طرح یعنی جیسی بات ماں قبل والی تھی یہ بھی اسی طرح ہے یعنی جیسے وہاں پر کس کی تقسیم تھی مفرد کی تقسیم یہاں بھی کس کی تقسیم ہے مفرد کی تقسیم ہے اور اسی طرح مفرد جو ہے اِنِ اتَّحَدًا معنی ہو اگر اس کا معنی متحد ہو تو پھر وہ تشخص کے ساتھ علم ہوگا ورنہ متواتیہ یا عورت مشرق ہوگا تو کہتے ہیں وَفِهِ اِشَارَةٌ اِلَى وَأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ اَيْزًا لِمُطْلَقِ الْمُفْرَدِ لَا لِلِسْمِ اور اسم وَفِهِ اِشَارَةٌ اور یہ جو مصنف نے کہا نا اَيْزًا یہ مصنف کے قول اَيْزًا کے اندر اشارہ ہے الَأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ اَيْزًا لِمُطْلَقِ الْمُفْرَدِ کہ یہ ولی تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے لَلِسْمِ اسم کی نہیں ہے اسم کی نہیں ہے بھئی دیکھئے ماں قبل میں کیا آیا تھا ذرا آپ مطن پر نظر رکھو پچھلا ایک جملہ بھی دیکھ لو وَهُوَ اِنِ اسْتَقَلَّا فَمَعَدْ دَلَالَتِ بِحَيْئَتِهِ عَلَىٰ أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ سَلَاسَتِ كَلِمَةٌ وَبِدُونِهَا اسْمٌ وَإِلَّا فَأَدَاتٌ تو پیچھے جو آیا تھا وَهُوَ اِنِ اسْتَقَلَّا ہوا ضمیر کس کو راجے تھی مفرد کو مفرد اگر مستقل ہو مفرد اگر تو وہاں پر تقسیم ہو رہی تھی مفرد کی تو یہاں پر جب کہا وَأَيْزَن اور اسی طرح معلوم ہے یہ بھی تقسیم کس کی ہے مفرد کی ہے تو اَيْزَن میں اشارہ ہو گیا کس کی طرف کے پیچھے بھی مطلق مفرد کی تقسیم تھی یہاں بھی کس کی تقسیم ہے مطلق مفرد ہی کی تقسیم ہے یہ اشارہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے وَأَيْزَن کے ذریعے یہ معنی ہے وَفِيهِ اشارةٌ اِلَا اَنَّا هَذِهِ الْقِسْمَةَ اَيْزَن لِمُطْلَقِ الْمُفْرَدِ اور اس اَيْزَن کے اندر اشارہ ہے کہ یہولی تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے لَا لِلِسْمِ اِسْم کی نہیں ہے وَفِيهِ بَحْسٌ اور اس کے اندر بحث ہے مصنف کے اس کلام میں بحث ہے مصنف یہ تقسیم کر رہے ہیں مطلق مفرد کی اَيْزَن کے لحظ میں بتلا دیا تو یہاں اب شارح احتراز کریں گے ماتین پر بھئی یاد رکھئے سب سے پہلے کہ یہ جو عالم متواتی اور مشکک توجہ ہے عالم متواتی اور مشکک یاد رکھئے یہ اسم کی قسمیں ہیں کلیمہ اور عداد کی قسمیں نہیں توجہ ہے یہ کس کی قسمیں ہیں اسم کی قسمیں ہیں اور ماتین کے کلام سے کیا معلوم ہو رہا ہے وَأَيْزَن سے کہ یہ کس کی تقسیم کر رہے ہیں مفرد کی گویا یا مفرد کی یہ عالم متواتی اور مشکک کس کی قسمیں ہیں مفرد توجہ ہے سبق کی طرح یہ دراصل قسمیں کس کی ہیں اسم کی اسم کی تین قسمیں ہیں یا وہ کیا ہوگا علم ہوگا اگر اس کو ایک ہی ذات کیلئے وضع کیا گیا ہو اور اگر کثیرین کیلئے وضع کیا گیا ہو پھر وہ تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق ہے تو وہ متواتی ہے اور اگر برابری کے ساتھ صادق نہ ہے تو وہ مشکک تو یہ اسم کی قسمیں ہیں تینوں لیکن مصنف کے کلام و ایزن اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم کس کی کر رہے ہیں یہ کس کی قسمیں بنا رہے ہیں مطلق مفرد کی اور مفرد کی تو تین قسمیں ہیں اسم کلمہ اور عداد توجہ ہے مفرد کی کتنی قسمیں اسم کلمہ اور عداد جب یہ مفرد کی تین قسمیں ہیں تو معلوم ہوا اسم کی بھی یہ تین قسمیں بنیں گی اور کلمہ کی بھی یہ تین قسمیں بنیں گی اور عداد کی بھی یہ تین کیسے کیونکہ یہ تقسیم کس کی کر رہے ہیں یہ قسمیں کس کی ہیں مفرد کی اور مفرد تو تین قسم پر ہے یا وہ کبھی اسم ہوتا ہے کبھی کلمہ ہوتا ہے اور کبھی عداد ہوتا ہے انہوں نے کوئی کہا یہ اسم کی قسم ہے نہیں جب اسم کی قسم نہیں ہے یہ مفرد کی قسم ہے اور مفرد تو تین قسم کا ہے معلوم ہوا تینوں کی یہ تین قسمیں ہوں گی اسم کی بھی یہ تین قسمیں ہوں گی کلمہ کے اندر بھی تین قسمیں ہوں گی علم متواتی اور مشت اور عداد کے اندر بھی تین قسمیں ہوں گی مصنف کے کلام سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم تینوں کے اندر جاری ہوتی ہے حالانکہ اور مناطقہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ عسم کی قسمیں ہیں عسم کے اندر یہ تقسیم جاری ہوتی ہے جبکہ کلمہ اور عداد کلیمہ اور عدات وہ تو کلیت اور جزیت سے موصوف ہوتے ہی نہیں کلیمہ اور عدات میں کلیت جزیت نہیں ہوتی کہ ایک فرد کے لیے وضع ہے یا زیادہ افراد کے لیے وضع ہے جبکہ یہ علم اور متواتی اور مشکک علم کسے کہتے ہیں جو ایک ذات کے لیے وضع ہو مشکک اور متواتی کسے کہتے ہیں جو کسیرین کے لیے وضع ہو تو وہ یوں کہیں وہ کلی اور جزی ہیں جزی اور کلی عالم کیا ہے جوزی متواتی اور مشکی کیا ہیں کلی عالم کا فرض ایک ہوتا ہے متواتی اور مشکی کے افراد زیادہ تو عالم کیا ہوتا ہے جوزی اور متواتی اور مشکی کیا ہوتے ہیں کلی تو گویا مصنف نے تقسیم کر دی کہ مطلق مفرد جو ہے وہ کبھی کلی ہوگا اور کبھی جوزی ہوگا جب مطلق مفرد یہ دو قسم پر ہے مفرد کے تو تینوں افراد ہیں معلوم ہے تینوں میں یہ تقسیم جاری ہوتی ہے اسم جیسے جوزی اور کلی ہوتا ہے کیونکہ وہ مفرد کی قسم ہے اسی طرح مفرد کی جو باقی دو قسمیں ہیں یعنی کلمہ اور عدا ان میں بھی یہ تقسیم جاری ہوتی ہے ان کی بھی ایک ایک قسم عالم متواتی اور مشکی کلمہ میں بھی تقسیم ہوگی اس کی تین قسمیں بنیں گی عالم متواتی یا مشکی اور عداد کی بھی تین قسمیں بنیں گی عالم متواتی اور مشکی حالانکہ یہ تقسیم کلمہ اور عداد میں جاری نہیں ہوتی کلمہ اور عداد میں کبھی بھی مناطقہ نے کسی نے نہیں لکھا کہ کلمہ کی کوئی قسم عالم ہوتی ہے یا عداد کی کوئی قسم عالم ہوتی ہے یا ان کی کوئی قسم جو ہے مشکی کیا متواتی ہوتی ہے تو لہٰذا مصنف کو وضاحت کرنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا کہ اسم جو ہے یہ اس کی تقسیم ہے اسم کا معنی اگر جوزی ہو تو وہ عالم ہے اور اسم کا معنی اگر جوزی نہ ہو تو پھر وہ متواتی یا مشکک ہے تو یہ تقسیم کس کی کرنی چاہیے تھی اسم کی دوبارہ دیکھئے عبارت کہتے ہیں اور یہ ایزن کے لحظ میں اشارہ ہے کہ یہ تقسیم جو ہے یہ مطلق مفرد کی ہے نہ کہ اسم کی اور مصنف کی اس بات میں بحث ہے اس کلام میں اس لیے کیونکہ مصنف کا یہ کلام یہ تقاضہ کرتا ہے کہ حرف اور فعل بھی حرف اور وہی جس کو منطقی کیا کہتے ہیں عدات اور کلمہ وہ حرف اور فعل اذا کانا متحدیل معنی متحدیل معنی پڑھنا اس کو بھئی اصل میں تھا متحدیل تصنیہ ہے نا متحدیل پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ حرف اور فعل اذا کانا متحدیل معنی جب ان دونوں کا معنی متحد ہو یعنی ایک ہی ہو تو داخلین فی العلم والمتواتی والمشکی کی تو وہ بھی داخل ہوں گے کس کے اندر حرف اور فعل بھی کس کے اندر داخل ہوں گے عالم متواتی اور مشکک میں یعنی ان میں بھی یہ تقسیم جاری ہوگی مَعَا أَنَّهُمْ لَا يُسَمُّونَهَا بِهَذِهِ الْأَسَامِي باوجود اس کے کہ لَا يُسَمُّونَهَا مناطقہ جو ہیں وہ ان کو موصوم نہیں کرتے بِهَذِهِ الْأَسَامِي ان ناموں کے ساتھ اسامی جمع ہے اسم کے وہ ان ناموں کے ساتھ ان کو موصوف نہیں کرتے یعنی مناطقہ فعل اور حرف کے یہ نام نہیں رکھتے علم متواتی اور مشک یہ فعل کا نام بھی نہیں رکھتے اور حرف کا نام بھی نہیں رکھتے صرف کس میں یہ نام جاری ہوتے کرتے ہیں وہ اسم کے اندر جاری کرتے ہیں بَلْقَدْ حَقَّقَ فِي مَوزِعِهِ بلکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے اپنے مقام میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے یعنی اور منطق کی اور کتابوں کے اندر جہاں یہ بحث مذکور ہے وہاں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان دونوں کا معنی کن دونوں کا معنی کلمہ اور عداد ان کا معنی لَا يَتْتَصِفُهُ مَوصُوف نہیں ہوتا بِلْقُلِّيَّتِ وَلْجُزِيَتِ کلمہ اور عداد کے معنی میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا معنی یا جزی ہوگا یا کلی ہوگا وہ کلی اور جزی کے ہونے کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا یہ کلی اور جزی کی تقسیم صرف کس میں ہوتی ہے اسم کے اندر اسم میں دیکھو نا اسم کا اگر ایک معنی ہے تو پھر افراد پھر دیکھیں گے ایک ہی فرد کیلئے وضع کیا گیا ہے یا کسیرین کیلئے وضع کیا گیا ہے اگر ایک ہی فرد کیلئے وضع کیا گیا ہے تو وہ کیا ہے علم اور اگر کسیرین کیلئے وضع کیا گیا ہے تو پھر وہ افراد برابر ہوں گے تو متواتی ہے اور برابر نہ ہو تو مشاکک ہے تو کلیت اور جزیت کلیت اور جزیت سمجھ میں آگئے کیا نہیں تعمل فیہی آپ اس میں غور کر لیجیے بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام یہ کہ ماتن نے مطلق مفرد کی تقسیم کی اور کہا کہ اس کا معنی متحد ہوگا یعنی ایک ہی معنی ہوگا یا اس کا معنی کثیر ہوگا یعنی ایک سے زیادہ معنی آئیں گے اور اگر ایک ہی معنی ہو تو پھر یا تو وہ جزی ہوگا وضع کے اعتبار سے یا جزی نہیں ہوگا اگر جزی ہو تو وہ علم ہے اور اگر جزی نہ ہو بلکہ کلی ہو تو پھر وہ متواتی ہوگا یا مشکک ہوگا اور اگر معنی کثیر ہیں تو پھر اگر ہر معنی کے لیے الگ وضع ہے تو پھر وہ مشترک اور اگر ہر معنی کے لیے الگ وضع نہیں وضع تو ایک معنی کے لیے تھا استعمال مشہور دوسرے میں ہو گیا تو وہ منقول ہے اور اگر دوسرے میں مشہور نہیں ہے بلکہ پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے میں بھی استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ حقیقت اور مجاز ہے تو کہنا یہ چاہتے ہیں شارعہ کہ ماتین کی ماتین کی یہ تقسیم درست نہیں ماتین کی تقسیم سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ ساری مطلق مفرد کی قسمیں ہیں حالانکہ علم متواتی اور مشکی یہ مطلق مفرد کی قسمیں نہیں ہیں وہ یہ صرف اسم کی قسمیں ہیں کلمہ اور عدات میں یہ تقسیم جاری نہیں ہوتی سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی ایک جواب اس کا دیا جا سکتا ہے جواب یہ وَأَيْزَنْ عبارت پر نظر رکھیں وَأَيْزَنْ اِنِتَّحَدَ مَعْنَاهُ اسی طرح اگر مفرد کا معنی متحد ہو مفرد کا معنی کیا ہو یعنی ایک ہی معنی ہو معنی ایک ہی ہو تو ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ مصنف یہاں وہ ضمیر تو لوٹا رہے ہیں مفرد کی طرف یعنی یوں کو بول تو لفظیں مفرد رہے ہیں لیکن مراد مفرد کے سارے افراد نہیں ہیں مفرد کے تو تین افراد ہیں اسم کلمہ اور عدہ ان میں سے صرف اسم کا ارادہ ہے لفظیں مفرد بول رہے ہیں اور ارادہ صرف اس کی ایک قسم یعنی اسم کا ہے جواب سمجھ میں آرہے ہیں ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہاں لفظ تو بولا مفرد کا لیکن ارادہ اس کی ایک خاص قسم کا یعنی یوں کہو کہ اطلاع کیا عام کا اور مراد ہے خاص بولا کونسا لفظ عام عام مفرد کیونکہ اس کی تو تین قسمیں اسم بھی ہے کلمہ بھی ہے اور عداد بھی ہے لیکن ارادہ کس کا کیا خاص یعنی صرف اسم کا تینوں قسمیں مراد نہیں تو کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں اطلاع کس کا ہے عام کا اور ارادہ کس کا ہے خاص کا تو ایسا بھی کبھی ہوتا ہے بہت اوقات لفظ عام بول دیا جاتا ہے اور مراد کیا ہوتا ہے خاص تو یہاں پر بھی مفرد کا لفظ بولا لیکن مراد کیا ہے خاص یعنی صرف اسم لیکن پھر بھی بات درست نہیں بنتی اس لئے کیونکہ اگر اینی تحدہ ماناہو اگر اس کا مانا ایک ہو اس مفرد کا مانا لفظ کیا بولا ضمیر کس کو لوٹائی مفرد توجہ ہے میں مانا بیان کر رہا ہوں اگر اس مفرد کا مانا ایک ہو اور مفرد سے کیا مراد ہے اسم یعنی عام بول کر خاص اگر اس اسم کا مانا ایک ہو تو وہ علم متواتی یا مشکک ہوگا اور وَعِنْكَ سُورَہ آگے آرہا ہے اور اگر اس اسم کے مانا کسیر ہوں توجہ ہے اس اسم کے مانا کسیر ہوں تو پھر وہ یا مشترک ہوگا یا منقول یا حقیقت اور مجاز اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انی تحدہ میں ضمیر راجے کس کو مفرد کو اور عام بول کر کیا مراد خاص تو معلوم ہوا مفرد بولا لیکن ارادہ اسم تو معلوم ہوا یہ علم اور متواتی اور مشکک کس کی قسمیں اسم کی تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ آگے جو مشترک منقول اور حقیقت اور مجاز آرہے ہیں وہ بھی اسم کی قسمیں بن جائیں گی حالانکہ وہ تو اسم کی قسمیں نہیں ہیں وہ تقسیم تو کلمہ میں بھی جاری ہوتی ہے اور عداد کے اندر بھی جاری ہوتی ہے تو بھی اشکال ختم نہیں ہوتا اگر آپ یہ جواب دے بھی دیں کہ یہاں مفرد عام بول کر کس کا ارادہ خاص کا ارادہ کیا ہے مفرد بولا لیکن اسم کا ارادہ کیا مصانف نے تو بھی بات نہیں بنتی یہاں تو بات ٹھیک بن جائے گی لیکن آگے کیا ہے بات خراب ہو جائے گی کیونکہ اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ مشترک وغیرہ جو ہیں وہ بھی اسم کی قسمیں ہیں حالانکہ وہ تو اسم کی قسمیں نہیں ہیں وہ تو کلمہ اور عدات وغیرہ میں بھی وہ تقسیم جاری ہوتی ہے بھئی لہٰذا اعتراض کسی صورت میں ختم نہیں ہوتا بھئی مصنف کو الگ تقسیم کرنی چاہیے تھی الگ تقسیم کرتے یہ اسم کی قسمیں تین بناتے علم متواتی اور مشکت اور آگے جو مشترک منقول اور حقیقت اور مجاز ہیں ان کو مفرد کی قسمیں بناتے وہ پھر سب میں جاری ہوتی ہیں اسم میں بھی کلمہ بھی اور عدات میں بھی تو ایزن کا کیا ترجمہ کیا اسی طرح وَاَيْزَنْ اِنِ اتَّحَدَ مَانَهُ اسی طرح اگر مفرد کا معنی متحد ہو ترجمہ سمجھ میں آگیا پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں وَفِيهِ بَحْسٌ اور مصنف کے اس کلام میں بحث ہے لِأَنَّهُ يَقْتَزِ کیونکہ مصنف کا یہ کلام تقاضہ کرتا ہے اَنْ يَقُونَ الْحَرْفُ وَالْفِعْلُ اِذَا كَانَ مُتَّخِدَيِّ الْمَعْنَى کہ حرف اور فعل جب وہ دونوں متحد المعنہ ہو یعنی ان کا بھی ایک ہی معنہ ہو تو داخلین فِي الْعَلَمِ وَالْمُتَوَاطِي وَالْمُشَقِّقِ وہ بھی داخل ہوں گے عَلَمْ مُتَوَاطِي وَالْمُشَقِّقِقِ مَعَا أَنَّهُمْ بَاوجُود اس کے کہ مناطقہ جو ہیں لَا يُسَمُّونَهَا وہ نام نہیں رکھتے وہ موصوم نہیں کرتے ان کو بِحَاذِهِ الْعَسَامِ ان ناموں کے ساتھ ان کو ان ناموں کے ساتھ موصوم یعنی ان کا یہ نام نہیں رکھتے یہ عَلَمْ مُتَوَاطِي وَالْمُشَقِّقِ یہ کلیمہ اور عداد کے نام نہیں رکھتے وہ صرف اسم کے نام رکھتے ہیں بلکہ تحققہ فِي موزعی ہی بلکہ تحقیق یہ بات ثابت ہو چکی ہے اپنے مقام پر کہ یہ جو کلمہ اور عداد ہیں ان دونوں کا معنی موصوف نہیں ہوتا کلی اور جوزی ہونے کے ساتھ یعنی اس میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ کلی ہوگا یا جوزی ہوگا تَأَمَّلْ فِيهِ اس میں آپ کیا کر لیجئے غور کر لیجئے بھئی چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ موسیقی